فی خاطری عشاغلن فکری حجسی سبح معی فی سجدت الوٹری حجسی فی خاطری عشاغلن فکری حجسی سبح معی یہ کہاں سے آئے فلسفہ یہ فلسفہ کہاں سے گھڑ لیا ہے نعوذ باللہ اپنی طرف سے محبت ہے عقیتت ہے اور عقیتت اور محبت میں تانو تشنی کا نشانہ کس کو بنایا جارہا ہے صحابہ اکرام کو سنوے بنایا جارہا ہے کیوں نبی کریم کے اوپر جناب ایک جھونکہ آیا تھا ایک لمحے کے لئے پردہ آیا تھا اس کے بعد نبی کریم پھر زندہ تھے ذرا نکتے کی بات ہے سوچنا آپ نے واقعہ پڑا ہوگا نبی کریم ابھی باللہ نہیں تھے ابھی بچے تھے خانہ کعبہ کے پتھر اٹھا اٹھا کر دینے کی باری تھی چچا باس نے کیا کہا یہ ذرا جو لنگی پہنی ہوئی ہے اس کو اپنے کندوں پہ رکھو اس کندوں کے اوپر پتھر رکھو تم تو بچے ہو تمہارے سطر کا کیا مسئلہ ہے جب ابھی لنگی کو اتارا نبی کریم ابھی باللہ نہیں ہیں ابھی بچے ہیں بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں اللہ نے اس نبی کے سطر کی ایسی حفاظت کی ہے اور تم کہتے ہو وہ نبی زندہ تھے تو نبی کو نعوذ باللہ غسل کیسے دیا گیا بالفرض تم کہتے ہو غسل ہی نہیں دیا گیا تو کفن کس نے پہنایا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن نہیں پنایا گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تبدیل نہیں ہوئے وفاد کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں دفن کیا گیا آج بھی امت اس سنت کو زندہ کرتی ہے جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے کفن کے تین کپڑے ہوتے ہیں آگے آو نبی زندہ تھے نعوذ باللہ زندہ تھے صحابہ ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور زندہ تھے ان کو قبر میں اتار دیا اور زندہ تھے ان کے اپر مٹی کو ڈال دیا یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے یہ فلسفہ کہاں سے گھلا گیا ہے یاد رکھو موت کے بعد زندگی ہے لیکن اس میں کافر مسلم فاسق فاجر کسی کی کوئی طبیز نہیں ہے وہ بردخ کی زندگی ہے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ کافروں فاسق فاجروں کو بردخ کی زندگی نہیں ملتی کافروں کو بھی ملتی ہے مسلمانوں کو بھی ملتی ہے مومنوں کو بھی ملتی ہے ہر بندے کے عمل کے مطابق اس کی بردخ کی زندگی ہوتی ہے ہمارا کیتہ یہ ہے مرنے کے بعد انبیاء کی بردخ کی زندگی بہت عال ہے بہت افضل ہے عام آدمی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا شہیدوں کی بردخ اللہ نے بتائی ہے عرش کے نیچے کندیلوں کے اندر مجود ہیں عرش کے پاس اتنی عالی بردخ کی زندگی مل جاتی ہے اور بردخ کی زندگی تو مل گئی کیا اس زندگی کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے ایک واقعہ قرآن و سنت سے موجود ہو ثابت کیا جائے افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے صحابہ کا دور آیا بیویاں بھی زندہ گئی بیٹی بھی زندہ ہے چھے ماہ بعد فوت ہوئی صحابہ زندہ ہیں ایک سو برس تک زندہ رہے ہیں کیا کبھی کسی صحابی نے دعویٰ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مجھے ملنے کسی ایک صحابی نے دعویٰ کیا ملنے اگر آنا ہوتا تو صحابہ کو ملنے آتے ملنے اگر آنا ہوتا تو اس عائشہ کو ملنے آتے جن کی گود کے اندر نبی کریم نے وفات پائی اور ان کے آنسو بیہ رہے ہیں ملنا ہوتا تو فاطمہ کو ملنے آتے جو روڑی ہیں بابا آپ کے جانے کا بھی دکھ ہے اور یہ بھی دکھ ہے آج کے بعد جبریلِ امین کس کے اوپر نادل ہوگا ان کو نہ ملے کسی صحابی کو نہ ملے سو پرس تابعین کے گزرے ان کو بھی نہ ملے سو پرس تابعین کے گزرے ان کو بھی نہ ملے سو پرس عائم محدثین کے گزرے ان کو بھی نہ ملے اماموں کے گزرے ان کو بھی نہ ملے چھے سو سال بعد ایک بندہ اٹھا اس نے دعویٰ کیا آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہویا اچھا خواب میں ملے نہیں نہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اصل میں ہی میرے پاس آگی کتنی بڑی گستاہی کی بات ہے حقیقت میں گستاہی ہے لیکن تم کہتے ہو یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاتے ہو جہاں پہ دل کو کرے جہاں پہ محفل ہو آگئے ہیں نعوذ باللہ یہ کیا فلسفہ ہے یہ کیا عقیدہ ہے اللہ کی قسم دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں موجد ایک واقعہ موجود ہے جیسے عیسیٰ نے زندہ کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج کی رات کو نبی دنیا میں آئے یہ موجودات ہوتے ہیں اس کی تطبیق عام حالات میں نہیں کی جاتی دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بندہ نیک ہوگا نا اگر نیک بات تو چاہے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بیجا بیجا ہے میں نیک عمل کروں اچھے عمل کروں سزا سے نجات مل جائے نیک بندے کو اللہ کہے گا بھی نا صحیح حدیث کے الفاظ جانا چاہتے ہیں واپس نہیں میں کیوں جاؤں اتنی مشکل سے یہ مقام حاصل کیا اب میں واپس نہیں جاؤں صرف ایک شہید ہوگا جس کو اللہ کہے گا جانا چاہتے ہیں ہاں اللہ جانا چاہتا ہوں ہاں اللہ جانا چاہتا ہوں تو نے جو اکرام جو نعمتیں جو احترام جو لذت بکت شہادت ادا کی جلقتہ پھر وہی نصیب ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی واپس نہیں بیجتا اللہ اس کو بھی واپس نہیں بیجتا یہ فلسفہ کہاں سے آگیا اگر یہ فلسفہ آتا ہے خواب میں دیکھا ہے خواب میں دیکھنا بھی یاد رکھئے کسی بندے کی ذاتی ذاتی خواب ہو سکتی ہے لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین کامل ہے دین مکمل ہے دین اللہ نے نازل کر دیا شریعت کے احکامات واضح طور پر نازل ہوگے ایک مثال سمجھئے ایک بندہ اٹھے اور خواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے انہوں نے کہا ذور کی نماز معاف ہوگی کیا مانوگے کیا ہو سکتا ہے شریعت میں تبدیلی ہو جائے ہاں بھائے چاہے نبی کریم کا وہ دادا کے لئے بندہ کہ نبی کریم آئے ہیں انہوں نے شریعت کا یہ حکم نازل کیا شریعت مکمل ہو جانے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد اليوم اکملتو کے بعد کہ دین آج مکمل نازل ہو گیا میں نے تمہیں پنچا دیا صحابہ نے کہا پنچا دیا اس کے بعد کسی بندے کی خواب میں کوئی کلیم کرے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور دین کا یہ اصول بتلا کے گئے ہیں امتی اس کے اوپر عمل کرو وہ دین کا اصول اور قانون ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اپنی طرف سے ایک بات نہیں کہوں گا حوالہ مجود ہے دلیل مجود ہے سوشل میڈیا کے اندر ویڈیو مجود ہے بہت بڑے بریلوی بائیوں کے قابر ہیں بہت بڑے بریلوی بائیوں کے پی رہے ہیں نعوذ باللہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی کیا دیکھا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ فنا 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 دھول بجا رہے ہیں اور دھول بجاتے بجاتے اپنے امتیوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں اور نعوذ باللہ مجھے نبی کریم الفان ہے اس کے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا شریعت میں تبدیلی کیسے کی جاتی ہے ذرا سنیئے پہلے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے دھول بجانا نبی کی سنت ہے نعوذ باللہ دھول بجانا نبی کی سنت ہے اپنے مو سے کہہ رہے ہیں دلیل مجھے ہاں بھائیے میں نے ہاں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھول بج رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آ رہے تھے آپ کو پتا ہے نبی کے سامنے کوئی عمل ہو اور نبی کریم اس کے اوپر نہ ٹوکیں وہ بھی حدیث ہوتی ہے اس تدلال یہ دے رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ نبی جو علات مسیقی کو توڑنے کے لیے آئے جو دھول کی آواز تو دور کی بات ہے بانسوری کی آواز نہیں سننا چاہتا بانسوری کی آواز تو دور کی بات ہے کافلے کے اندر کوئی اونٹ ہو اس کے گردن میں کوئی گھنٹی ہو اس آواز کو ناپسند کرنے والا نبی تم نے کہا نعوذ باللہ اس کی سنت ہے دھول بجانا اور دلیل یہ ہے دلیل کوئی نہیں جب قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جی خواب آئی ہے جو مردی کہہ تو خواب آئی ہے کیا خواب شریعت میں حجت ہوتی ہیں گہر نبی کی گہر نبی کو خواب سچی نہیں آ جائے حجت نہیں ہے کسی کے لیے اس کے لیے ہو سکتی ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی بندہ کہ ہاں جی ہاں تو سچے آ سکتے ہیں نبی کریم وہ ہاں میں آ سکتے ہیں اچھا بھائی آ سکتے ہیں لیکن کیا خلاف شریعت حکم دے سکتے ہیں کیا وہ خلاف شریعت جو شریعت نازل ہوئی اس کے اندر تبدیلی کر دیں گے اسی طرح ان کو خواب آتے ہیں نبی کریم نے کہا ہے ہانا کعپہ کے اندر جا کے دو رکت نماز پڑھ لو ساری قضائے عمری معاف ساری نمازیں معاف ایک ہی نماز ادا کی ادا ہو پھر کسی کو ہاں آتی ہے مسجد النبی کے اندر آؤ میرے روضے کے اوپر سلام پڑھو پچھلی ساری نمازیں معاف اور بعد کیا بات بندہ کے بعد ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک دفعہ روضے پہ چلے جاؤ پھر ساری زندگی نہ نماز پڑھو نہ روضہ رکھو نہ عبادت کرو تم بخشے گئے نبی کریم اپنے امتیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے یہ فلسفے مجود ہیں کہ نہیں آج تاثب کے ساتھ نہیں آج قوم کو ملک کو ملت کو ایک امت ہونے کی ضرورت مجود ہے اس لیے فرقہ وریعت نہیں تاثب نہیں لیکن دعوت ضرور ہے سوچو تو صحیح میرے بھائیو